پاکستان کو بڑا دھچکا ایشیا کب سے باہر سری لنکہ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو ہرا دیا اس بار کون ہے زمیندار کپتانی اور فیلڈنگ دونوں میں ناکام ٹیم پاکستان آخری اور میں زمان خان نے پاکستان کو بلکل جیت کے قریب لے آیا مگر پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا دراصل آج ایشیا کب کے تاریخ کا سب سے بہترین مقابلہ پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان کھیلا گیا جو آخری اوور کے آخری گیند تک میچ پھسا رہا پاکستان جیت کو چھو کر ٹک سے واپس چلی گئی شاہین آفریدی کا وہ سیکنڈ لاسٹ اوور اور ڈیبیوٹنٹ زمان خان کا وہ آخری اوور کیا ہی شاندار دو اوور تھے جب شاہین سیکنڈ لاسٹ اوور کرنے آئے تو سری لنکہ کو بارہ گیندوں میں بارہ رنس چاہیے تھے شاہین نے اس اوور میں صرف دو رنس دے کر دو وکٹیں بھی دی اور آخری اوور میں زمان خان کو آٹھ رنس ڈیفینڈ کرنے تھے جس میں زمان خان کافی حد تک کامیاب بھی رہے اور پہلے چار گیندوں میں صرف انہوں نے دو رنس دیے پھر آخری دو گیندوں میں سری لنکہ کو چھے رنس چاہیے تھے یہ میچ جیت کر فائنل میں پہنچنے کے لیے اور پھر سیکنڈ لاسٹ بال زمان خان تیار زمان کے سامنے اسا لنکہ زمان خان آئے گیند کی اور باہری کنارہ لگنے کے بعد تھرڈ مین کی طرف چلی گئی چار رنس کے لیے اور یوں زمان خان کے چار بہترین گیندوں کے بعد پانچویں گیند پر بدقسمتی سے ایک ایج لگنے کے بعد باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی اب سری لنکہ کو ایک بال پر دو رنس چاہیے تھے فیلنگ میں کافی بدلاؤ کی گئی زمان خان آخری بال ڈالنے کے لیے تیار سامنے اسا لنکہ ہیئر وی گو زمان آئے گیند کی اسا لنکہ نے ہلکے ہاتھوں سے میڈ آن کی طرف گیند کو کھیلا جہاں کوئی فیلڈر موجود نہیں ایک رنس آسانی سے بنا کر دوسرے رنس بھی مکمل کر لیا اسا لنکہ نے پاکستان سے یہ میٹ چھین کر اپنے ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا اسا لنکہ نے بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے انچاس رنس بنا کر اپنی ٹیم سری لنکہ کو جیت بلانے میں اہم کردار ادا کیا اور ادھر زمان خان جس کا آج ڈیبیو تھا اس نے بھی شاندار بالنگ کیا مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور یوں پاکستان جو ایشیا کپ کے شروع ہونے سے پہلے فیوریٹ کرا دی جا رہی تھی آج وہ ایشیا کپ سے باہر ہو گئی ایک بار پھر ہم انڈیا اور پاکستان کا ایشیا کپ میں فائنل نہیں دیکھ سکے ایشیا کپ کے سولہ ایڈیشنز اور بیالیس سالہ تاریخ میں پاک بھارت فائنل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا اور اس سال پھر ہم انڈیا پاکستان فائنل میٹ سے محروم رہ گئے بہرحال ایک بار اسکور کارڈ پر نظر ڈالیں جہاں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور بارش کی وجہ سے یہ کھیل بیالیس آوروں تک رہا پاکستان بیٹنگ کرنے آئی تو ہر بار کی طرح اس بار بھی فخر زمان اسکور کرنے میں ناکام رہے اور چار رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور پھر بابر اور عبداللہ شفیق نے مل کر ساتھ رنز کی پارٹنرشپ لگائی جس کے بعد بابر آزم بھی بڑا اسکور کرنے میں ناکام رہے اور پینتیس گیندوں میں انتیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد پاکستان کے لئے مشکلات بڑھنے لگیں اور عبداللہ شفیق ففٹی کرنے کے بعد آؤٹ ہوئے اور پھر ایک کے بعد ایک وکیٹ گفتی گئی جبکہ محمد رزوان اور افتخار نے آ کر ٹیم کو سہارا دیا ایک سو آٹھ رنز کی شاندار پارٹنرشپ لگائی محمد رزوان نے لا جواب بیٹنگ کرتے ہوئے تیہتر گیندوں میں چھاسی رنز کی ناٹ آؤٹ ایننگز کھیلی اور افتخار احمد نے چالیس گیندوں میں سینٹالیس رنز بنائے پاکستان نے بیالیس آوروں میں سری لنکا کو دو سو باوہ رنز کا اچھا تارگیر دیا سری لنکا کے مطیشہ پتھی رانہ نے تین جبکہ پرمود مدوشن نے دو وکیٹنگ لی سری لنکا نے اپنے دوسری ننگز کا اچھا آگاز کیا دو وکیٹنگ جلدی گرنے کے بعد کوشل مینڈز اور صدیرہ نے ملکر سو رنز کی پارٹنرشپ لگائی جس کے بعد صدیرہ ایک آون گیندوں پر اٹھالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو پھر اصالنکا نے آ کر چارج سنبھالا کوشل مینڈز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نروس نائنٹیز کا شکارہ ہو گئے اور وہ ستہ سی گیندوں میں ایک آنوے رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو سری لنکا کے لیے بھی مشکلیں بڑھنے لگیں اصالنکا کے علاوہ کوئی بھی بیٹس میں ٹک نہ پایا آٹھ وکیٹنگ گرنے کے باوجود اصالنکا ڈٹے رہے اور آخری آور میں آٹھ رنز چیز کر کے اپنے ٹیم کو فائنل میں پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان کے بالنگ کی بات کریں تو افتخار نے تین وکٹیں لی جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے دو وکٹیں چٹ گئیں اور یوں سیمسلی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا پاکستان کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی